ہیلو فرنڈز یہ دیکھئے فرنڈز یہ لگ رہا ہے نا بلکل امول بٹر جیسا یہ میں نے بینہ ملائی کی بنایا فرنڈز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بٹر میں کچھ بنانا ہوتا ہے گھر پر نہ ملائی ہوتی اور نہیں بٹر ہوتا ہے تو کیسے بنایا ہے فرنڈز یہ بہت ہی الگ طریقہ نوخہ طریقہ ہے تو ایک بار یہ ریسیپی آپ گھر پر جرور ٹرائی کریے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نیک ہے اس ریڈ پٹن کو دبا کر سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ میری لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ میں نے ایک باؤل لیا ہے باؤل میں میں ایک کٹوری دیسی گھی ڈال لوں گی اور چھٹکی بھر نمک ڈالوں گی اور چھٹکی بھر ہی حلدی ڈالوں گی اور چار سے پانچ ہم آئیس کیوبز ڈالیں گے ڈال کر اسے ہم اچھے سے فیٹنا ہے فیٹتے فیٹتے آپ دیکھو گے دو سے تین نٹ کے اندر ہی فرنڈس اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا فرنڈس اگر آپ یہ ریسیپی دیکھ رہے اور آپ کو پسند آ جائے تو پلیز لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنے فرنڈس ریلیٹیو میں شیئر بھی کریں تو یہ دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اب میرا یہ بند کا بلکل ریڈی ہے تو یہاں میں نے ایک پلاسٹک کی ایسے ٹیفین لے لے یا آپ کے ایس کوئی بھی کنٹینر ہو وہ لے لے اس کے اندر اس طرح فائل لگائے فائل لگا کر جو ہم نے فیٹ کے رکھا تو وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد فرنڈس اس کو ہم دو بار ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ببلز ہوں گے وہ سیٹل ہو جائیں گے پھر سے اوپر فائل لگا کر ہم فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہمارے آدھے گھنٹے ہو گئے تو میں اسے آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں یہ فرنڈس بہت ہی اچھا بٹر بنتا ہے ایک بار آپ یہ ریسیپی گھپا جرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا جم کر نکلا ہے ہمیں آپ کو دکھاتی ہو اس کا ٹیس بھی بلکل امول بٹر جیسا ہوگا تو آپ یہ ریسیپی شیئر کریں پسند آئے تو کومنٹ کر کر جرور بتائیں ریسیپی دیکھنے کے لیے تھانکیو تھانکس پر واشنگ